اسلام علیکم میں ہوں عمر شہزاد اچھا آج ہم بات کریں گے ڈی سینٹرلائز سسٹم کے بارے میں یا بلوگ چین کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں آئے دن نئی اپلیکشن لانچ ہوتی ہیں تو آپ لوگ ان پر انویسٹ کرتے ہیں پیسے لگاتے ہیں ڈالرز کی شکل میں تو وہ کچھ دن بعد باگ جاتے ہیں لیکن ڈی سینٹرلائز جا بلوگ چین سسٹم پر کمپنیز بنائی جا رہی ہیں یا اپس لانچ کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان میں آپ کی ہر ٹرانزکشن سیو ہے اس میں آپ ہی آنر ہیں آپ جب چاہیں آپ کے پیسے نکلوا سکتے ہیں جب چاہیے ڈال سکتے ہیں یہ باگیں گے نہیں تو بھی ایسا بالکل نہیں ہے یہ بھی باگ سکتے ہیں آج کی ویڈیو کا جو بیسک پرپس ہے وہ میٹا فورس کو ایکسپوز کرنا ہے وہ ریل ہے یا فیک ہے اس کے بارے میں ہی ساری بات ہوگی اب جی میٹا فورس کام کیسے کرتا ہے اس پر آپ نے کام کرنا کیسے ایک تو جب آپ نے جوائن کرنا ہے تو آپ نے کسی کے ریفرل لنک سے جوائن کرنا ہے ویسے آپ جوائن نہیں کر سکتے جب آپ جوائن کریں گے تو آپ کو پانچ سے پندرہ ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی جب آپ پندرہ ڈالر لگاتے ہیں تو پندرہ ڈالر لگانے کے بعد آپ کو جو جس کے لنک سے آپ نے جوائن کیا پانچ ڈالر اس کو مل جائیں گے جو باقی کے دس ڈالر ہیں وہ کامپنی کے آنر کے پاس چلے جائیں گے یا وہ آپ کو بھی شو ہوتے دیں اب آپ خود تو آپ ٹرائپ ہو گیا اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ کو وہ کوئی کام ان کی پرڈکشنی سیل کرنی کوئی آپ نے ایڈز نہیں دیکھنی کوئی کام نہیں ہے اب جیسے آپ خود پسے ہیں آپ نے ایک اور دوست کو پسانے آپ کو ایک بندہ جب آپ کے لنک سے اکاؤنٹ بنائے گا تو آپ کو پانچ ڈالر ملیں گی اب آپ کی سوچ ہوگی کہ یار میں تین بندوں کو پساتا ہوں وہ تین بندے جب آپ مکمل کر لیں گے آپ کے پندرہ ڈالر آپ کو واپس مل جائیں گی اب وہ بندے آگے تین بندوں کو یا چار بندوں کو ایڈ کریں گے کام کوئی نہیں کرنا ہے آپ کے ہی پیسے ہیں آپ کوئی مل رہے ہیں آپ جتنی اپنی ٹیم بناتے جائیں گے جیسے ٹیم بناتے جائیں گے آپ کی ارننگ ہوتے جائے گی اب کچھ ایسے بندے بھی ہوں گے بچارے جو کہ اینڈ پہ جا گے جن سے ٹیم نہیں بنے گی ان کو لوس ہو جائے گا تو یہ سسٹم یہ جو ان کا ایڈا ارننگ کا طریقہ یہ اسلامی پوائنٹر گروز سے ٹھیک نہیں ہے اس سسٹم سے وہ لوگ تو لاکھوں بھی کمالیں گے جو پہلے آئے ہیں جن کی ٹیم بن گی ہے ایک ایک ہزار بندہ ان کی ٹیم میں ہے وہ ترننگ کر لیں گے اب جو بندے اینڈ پہ رہ جائیں گے بچارے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا اور یہ چاند دنوں تک باگ جائے گی تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے کسی بھی ایسی اپلیکیشن میں انویسٹ نہیں کرنا یہ اپلیکیشن آپ سے کہتی ہیں بھی کام بھی آپ نے کرنا ہے اور پیسے بھی آپ نے دینے ہیں اب آپ کسی بھی ایسے بندے کے پاس جا کے کام نہیں کریں گے کہ بھئی میں آپ کے ہاں کام کرنے آئے ہوں پہلے میں آپ کو پندرہ سو روپے دوں گا پھر آپ نے مجھے شام کو پانچ سو دے دینا ہے پانچ سو آپ نے مجھے کال دے دینا ہے اگر کوئی بندہ بھی آپ سے ایسے کہے کہ آپ میرے پاس ایسے کام کرنا آ جائیں تو آپ تو اس کے پاس نہیں جائیں گی تو ایسے ہی یہ اپلیکیشنز ہوتی ہیں یہ آپ کو بس لالچ دیتی ہیں پاکستان میں لوگوں کو چونہ لگانا سب سے ہیزی ہے اس لئے آن لائن کام والے ایسے آتے ہیں اس طرح کی پہلے کمپنیاں مینویل کام گیا کرتی ہیں جیسے کہ ٹائنز ہو گیا گولڈ چین والے ہو گیا یہ آج سے بیس سال پہلے لوگوں کو ایسے سب سے باگ دکھا کے یہ پہلے آف لائن مینویل طریقے سے کام کیا کرتی تھی ٹائنز تو ابھی بھی کام کر رہی ہے کچھ دوستوں کو پتا کہا اس کے بارے میں تو آپ یہی کمپنیاں آن لائن آ گئی ہیں تو آپ نے ان کمپنیوں سے بچنا ہے خدا رہا آپ سکیل سیکھیں یوٹیوب سیکھ لیں بلوگنگ سیکھ لیں فائیور پہ کچھ سیکھ لیں تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نے آج پیسے لگائے ہیں اگر ایک بندہ کلرک کی جوب بھی کرتا ہے تو اسے بھی بارہ تیرہ سال پڑھنا پڑتا ہے پھر اس کے جاگ میٹرک کی ڈگری آتی ہے اس کے پاس میٹرک کی سند آتی ہے انٹرگی آتی ہے پھر اسے جاگ جوب ملتی ہے تو یہ کام بھی سیکھنے سے آتا ہے آپ کو کم کم تین چار ماہ یا پانچ ماہ لگتے ہیں مند کریں سیکھیں پھر کام کریں تا باب گورننگ آئے گی تو ایسے فضول کاموں سے بچیں لوگوں کو بھی بچائیں آپ تو اپنے پندرہ ڈالر پورے کر لیں گے لیکن آپ سوچیں جو آپ کی چین میں آگے جو لوگوں کے اتنے پیسے ضائع ہو جائیں گے ان کا ذمہ دار کون ہوگا یہاں پہ نہیں تو آگے جا کے آپ کو جواب دینا پڑے گا تو آپ بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں اللہ حافظ